ناظرین مسکراتی صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید کہوں گی ناظرین بریک پر جانے سے پہلے میں نے کہا تھا کہ نئے سیگمنٹ کا آغاز کروں گی اور وہ نئے سیگمنٹ کیا ہے کہ اس کو بیان کرتے ہوئے بھی میری زبان لرز جائے گی کہ جس طریقے کے لاہور کا واقعہ ہوا آپ سب نے دیکھا سوشل میڈیا پر اتنی زیادہ ویڈیوز وائرل ہوئی اور جس طریقے کے ویڈیوز وائرل ہوئی کہ میں اس درندگی کی کیا مثال دوں یا میں اس درندہ اس صفت لوگوں کی کیا مثال دوں جو کہ وہاں پر موجود تھے چار سو لوگوں کا حجوم ایک لڑکی کو نوچ رہا تھا ایک لڑکی کو اچھال رہا تھا ایک لڑکی کو گھسیٹ رہا تھا ان کے دلوں میں درہ سا یہ خیال نہیں آیا کہ وہ عورت ذات ہے کسی کے گھر کی ماں ہے کسی کے گھر کی بیٹی ہے اور اس کے ساتھ کس طریقے کا ناروہ سلوک کیا گیا کس طریقے کی درندگی اس کے ساتھ کی گئی اور کس طریقے سے اس کو پورے مجمع کے اندر اس کے ساتھ بے حرمت ہی کی گئی عورت ذات اتنی کوئی کہتے ہیں نا کہ موت بر چیز اتنی کوئی عزت کے قابل چیز جس عورت نے آپ کو پیدا کیا وہ بھی آپ کی ماں ہے وہ بھی عورت ہے جس نے آپ کو ایک مرد کو دنیا میں لے کر آئی تو ایسی عورت کے لیے یا اس عورت کے لیے آپ کے دلوں میں کیا عزت ہے کس طریقے سے اس عورت کو آپ لوگ پریٹنٹ کرتے ہیں معاشرے کے اندر اس وقت بیان کرتے ہوئے واقعہ کہ کس طریقے کا واقعہ تھا وہ آپ سب لوگوں نے دیکھا ہوگا باقو بھی آپ سب اس واقعے سے علم رکھتے ہوں گے کہ کس طریقے سے اس عورت کے ساتھ وہاں پر کیا گیا ٹک ٹاکر تھی وہ یا موڈل تھی وہ یا ایک پرس تھی وہ یا وہ ایک گھر کی خاتون کیوں نہ تھی اگر وہ خاتون تھی اور وہ باہر نکلی ہے اور وہ اگر کچھ بھی کر رہی ہے باہر تو کیا چار سو لوگوں کو اجازت تھی اس کے ساتھ یہ سلوک کرنے کی کس نے اجازت دی آپ لوگوں کہ اس عورت کو نوچ کر کھا جائیں یا اس عورت کے ساتھ اس طریقے کا سلوک کریں ہمارے ساتھ آج گیس جو پروگرام میں موجود ہیں ہم ان سے بھی اس ٹاپک کے اوپر بات کریں گے یہ ٹاپک اتنا کوئی طویل ہے کہ اس پر اگر پوری جی کہتے ہیں کہ اپیسوٹ میں بھی بات کی جائے تو وہ بھی کم رہے گی ہمارے ساتھ موجود ہے نشا خان جو کہ موڈل اور ایکپرس ہے نشا welcome to the show دوسری جانب ہمارے ساتھ موجود ہے کرن جاوے جو کہ ممبر ہے and coordinator ہے chamber of commerce کی کرن آپ کو بھی میں welcome کروں گے کرن اور یہ واقعہ آپ نے دیکھا اس طریقے کا واقعہ تھا کہ انسان ایک عورت میں بھی ہوں ایک عورت آپ بھی ہیں جو کہ معاشر میں کام بھی کرتی ہیں معاشر میں بیٹھتی بھی ہیں معاشر میں اڑتی نہیں ہے تو یہ تمام چیزیں جب ہم لوگ اس طریقے کی کاموں میں involve ہوتے ہیں یا ہم لوگ باہر نکلتے ہیں یا ہم job کر رہے ہوتے ہیں تو کیا کسی بھی مرد کو اجازت ہے کہ وہ ہمیں ہاتھ لکا لے یا کسی بھی مرد کو اتنی اجازت ہو سکتی ہے کہ وہ کسی عورت کی بے حرمتی کر جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ جو incident ہوا ہے منارہ پاکستان پر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ کوئی بھی incident ہوتا ہے اس کے پیچھے کافی سارے factors ہوتے ہیں سب سے پہلی بات کہ security کی نااہلی تھی کہ وہاں کوئی security نہیں ہے مطلب یہ چیز اتنے time تک ہوتی رہی اتنا مسئلہ ہوتا رہا problem ہوتا رہا تو security guards کوئی کوئی کہاں مطلب لوگ کہاں تھے کہ کسی نے کوئی روکنے کی کوشش نہیں کی کچھ بھی کو secondly بات یہ کہ جب ladies جاتی ہیں گھر سے باہر اس طرح چاہے وہ کوئی بھی ہو اس کی اپنی ایک عزت ہے چاہے وہ family میں working woman ہو چاہے وہ گھر کی عورت ہو چاہے ٹک ٹاکر ہر عورت کی اپنی ایک عزت ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باہر لوگوں کو کوئی وہ public property تو نہیں ہے کسی کے لیے بھی کہ آپ اس کی عزت اچھا لیں یا اس کے ساتھ جیسا مرضی چاہے سلوک کریں اس کی اپنی عزت ہے اس کی اپنی کوئی boundaries ہوتی ہیں وہ اپنا personal جو بھی کر رہی ہے کام اس کا اپنا personal fail ہے اس کے personal اپنا مسئلہ ہے لوگوں کو public کو حقی نہیں بنتا کسی چیز کا کہ وہ اس کے اوپر آپ غلط چیز کرو اس کو آپ touch کرو یا اس کے ساتھ کوئی غلط چیز کرو this is so bad ملک کا اپنے ملک کا کیا دینا چاہ رہے ہیں ملک کا اپنے ملک کا اپنے ملک کی بات تو بہت دور کی بات عالمی برادری تک کے اندر انڈیا کے تک کے اندر یہ خبریں پہنچ چکی ہیں کہ پاکستان کے اندر عورتوں کے ساتھ اس طریقے کا سلوک کیا جا رہا ہے حالانکہ ہم لوگ جو ہائلائٹ کیا کرتے تھے وہ انڈیا کی خبروں کو ہائلائٹ کیا کرتے تھے کہ انڈیا میں ریپ کیسز سب سے زیادہ ہوتے ہیں جو کہ عورتوں کے ساتھ ہوتے ہیں دن دہارے بھی ریپ کیسز ہوتے ہیں لیکن آج پاکستان جس جگہ پر کھڑا ہو گیا جس دورانیہ پر کھڑا ہو گیا ان تمام صورتحال کے اوپر کہ ایک عورت کو چار سو لوگ اتنی بے رحمی سے نوچ رہے تھے اس کے ساتھ بتمیزی کر رہے تھے اس کے ساتھ غلط حرکت کر رہے تھے اور تین گھنٹی تک یہ لگتار ہوتا رہا اس عورت پر ان کو ذرا بھی رحم نہیں آیا یا ان چار سو لوگوں میں سے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ چار سو کے چار سو ملوث تھے لیکن جو بچانا بھی چاہ رہے تھے وہ بھی نہیں بچا سکے ان تمام چیزوں کے اوپر اچھا میں آپ کی طرف آوں گے نشاہ نشاہ آپ بھی موڈل ہیں آپ بھی ایکپریس ہیں فیلڈ کے اندر نکلتی ہوں گی کام کرتی ہوں گی کس طریقے کے چیزوں کو فیس کرتی ہیں کیا لاہور انسیڈنٹ جو کہ منارے پاکستان پر ہوا ایک عورت کے ساتھ بینگا وومن آپ بھی ایک وومن ہے کیا سوچتی ہیں اس پورے واقعے پر اسلام علیکم پہلی بات تو وہ گئی ہیں وہاں پر تو ان کے ساتھ ان کے دوست وغیرہ بھی موجود تھے تو ان کے پیچھے بہت ساری چیزیں نکل آ رہی ہیں کہ ان کو نکلنے کا وہاں سے موقع بھی ملا ہے لیکن وہ باہر نہیں نکلی پھر وہ باہر نکل کے دوبارہ اندر بھی گئی ہیں اس کے بعد انہوں نے وہاں خود لوگوں کے ساتھ ویڈیوز بنوائی ہیں البتہ وہ بیچ میں کھڑی میں ہیں ان کو لگتار موقع ملے ہیں نکلنے کے بیچ بیچ میں لیکن وہ نہیں گئی لیکن خیر جو بھی تھا لیکن آپ نے صحیح کہا وہ ایک عورت ہیں ان کے ساتھ ایسا بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے تھا میں بھی ایک مومن ہوں میں بھی باہر جاتی ہوں میں بہت ساری چیزوں کو فیسس کرتی ہوں لیکن بہت ساری جگہوں پر کمپرمائز بھی کرنا پڑتا ہے لیکن اپنی عزت کا خیال آپ کو خود کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ نشا نے کہا کہ اپنی عزت کا خیال عورت کے خود کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ عورت نے کس طریقے سے معاشرے میں چلنا ہے اور کس طریقے سے اس نے اپنی عزت کو سمحال کر رکھنا ہے اچھا نشا جیسے کہ آپ نے پوائنٹ ریس کیا کہ پہلے انہوں نے ویڈیو اپلوڈ کی اور ویڈیو اپلوڈ کرنے کے بعد ایک جو ہے وہ انہوں نے پورا بتایا کہ میں منارے پاکستان پر آ رہی ہوں تو جتنے بھی فینز ہیں وہ وہاں پر پہنچ جائیں اور اس طریقے سے جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے دیکھا اور کل جب وہ منارے پاکستان پر چودہ اگرس کو پہنچیں تو ان کے ساتھ یہ انسیجنٹ واقعہ ہو گیا تو یہ آپ سمجھتی ہیں پبلیسٹی سٹنٹ ہے آئی ٹھنگ می بھی بکرز یہ پہلے سے بولنے والی چیز اب میں شوٹ پہ جاتی ہوں میں کئی موڈلنگ پہ جاتی ہوں تو میں لوگوں کو بہتی تھوڑی ہوں کہ میں شوٹ پہ جا رہی ہوں موڈلنگ پہ جا رہی ہوں اب ہماری سیکیورٹی ایسی ہے چودہ اگرسے سیکیورٹی موجود ہوتی ہے اتنی بڑی جگہ ہے اتنے لوگ آتے ہیں سیکیورٹی موجود لازمی ہوتی ہے لیکن بات یہ کہ اس دن کیوں نہیں تھی سیکیورٹی اگر ایک پولیس والا بھی آکے ایک ہوای فائرنگ بھی کر دیتا تو کاؤٹ تو فوراں ختم ہو جاتا لیکن وہ چیز کچھ تھی نہیں اس دن تو یہ تو فیم ہے بہت ساری چیزیں سننے میں آ رہی ہیں جو جیسے کہ سیکیورٹی کے حوالے سے بات کی گئی اور جو سیکیورٹی پر معمور ہوتے ہیں وہاں پر بھی جو وہاں پر سیکیورٹی کے اہلکار موجود ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں بھی اسلحہ ہوتا ہے وہ بھی فائرنگ کر کے بچا سکتے تھے لیکن سیکیورٹی کی غفلت ہمیں سب سے زیادہ دکھائی تھی پھر وہ لڑکی تین گھنٹے تک اس کراؤٹ کے اندر جو ہے وہ بلبلاتی رہی اور بھی ہوش ہو کہ وہ گر گئی لیکن کوئی بھی ایک بندہ نہیں تھا جو کہ اس کو وہاں سے نکال سکتا بلکہ انہوں نے پولس کو بھی تین سے چار دفعہ کالز کی لیکن پولس نے بھی کوئی رسپونس نہیں دیا تو ہم کرنگ کہاں غلطی سمجھیں کہ یہ اس کی خود کی کوتہ آئی ہے یا وہاں موجود کراؤٹ کی کوتہ آئی ہے یا پولس کی کوتہ آئی ہے کس کی کوتہ آئی ہے حکومت وقف کی کوتہ آئی ہے کہ حکومت نے وہاں پر اس طریقے کے منارے پاکستان کے اوپر اتنا بڑا انسیجنٹ ہو گیا کوئی ایکشن نہیں لیا دیکھیں ایکشن تو لے رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے کافی لوگوں کو گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں ایکشن بھی ہو رہا ہے حکومت تو کہیں پہ بھی غلط نہیں ہے ہاں یہ سیکیورٹی تھوڑی ناہیلی تھی یہ ہم مانتے ہیں لیکن یار انڈرسٹڈ باتیں آپ خود سوچیں اتنے پبلک پلیس کے اندر عورتوں کو اس طرح سے کھلے عام جانے کی ضرورت کیا ہے آپ اپنے گھر کے مردوں کے ساتھ جائیں آپ کو شوق ہے اتنا پبلک پلیسز میں جانے کا مرد تو ان کے ساتھ موجود تھے وہ ان کے گھر کے مرد نہیں تھے وہ گھر کے مرد نہیں تھے وہ غیر آدمی تھے ایک ٹیم تھی وہ غیر آدمی تھے اگر ٹیم بھی ہے وہ غیر آدمی تھے وہ غیر آدمی تھے ان کے باپ اس کا بھائی اس کا بیٹا کوئی نہیں تھا پروٹیکشن ہونی چاہیے آپ ٹیم کے ساتھ بھی جا رہی ہیں تو پروٹیکشن ہونی چاہیے اس بات کی پروٹیکشن غیر آدمی کیوں پروٹیک کرے گا کسی اور آپ کو اگر آپ کسی کے ساتھ لنچ کرنے جاتی ہیں فور ایکزامپل ایک فرینڈ سرکل ہے اگر آپ کسی کے ساتھ لنچ کرنے جا رہی ہیں تو پھر پھر آپ امید کریں ہر چیز ہونے کی پھر آپ ہر چیز کی امید رکھیں یعنی آپ یہ کہنا چاہیے ہیں کہ بیسیکلی گلتی صرف اور صرف اس وقت لڑکی کی ہے لڑکی کو جانا نہیں چاہیے تھا کہ وہ وہاں پر کیوں گئی پبلک پلیس میں آپ اتنا ٹک ٹاک بنانے کو آپ اور جگہ ہیں ٹک ٹاک آپ کا پرسنل جو بھی پرابلمز ہیں یا پرسنل آپ کے جو بھی شوق ہیں آپ کریں پورا کوئی منع نہیں ہے لیکن کیا ضرور تھے آپ کو چار ہزار لوگوں کی بھیر میں جا کے اپنے آپ کو اس طرح کرنے کی یہ نیچرل بات ہے سیکیورٹی بھی چار ہزار لوگ سیکیورٹی اہل کار جو ہوں گے تیس چالیس لوگ ہوں گے چار ہزار لوگوں کو چار سو لوگ اچھا لوگ کی بھی بول رہے ہیں کہ آپ نے کیسے ججمنٹ کر لی کہ چار سو لوگ تھے وہاں بلکل کاؤنٹنگ تو اس وقت ہم کر ہی نہیں سکتے آپ نے کیسے ہو سکتا زیادہ بھی ہو می بھی مائٹ بھی پوسبل آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے وہاں پر بیٹھ کر ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے لیکن ایک اوورال فگر دیا گیا کہ فور ہنڈریٹ جو ہے پرسنز وہاں پر موجود تھے اور لیٹرلی وہ ویڈیو میں نے دیکھی ہے کس طریقے سے اس لڑکی کو نوچا جا رہا تھا اس لڑکی کو گھسیٹا جا رہا تھا اور وہ بیوش اس کے بال تک کھیچے جا رہتے ہیں ہرسپنٹ تو بہت دور کی بات جس طریقے کی درندگی ہوئی ہے اس طریقے سے آپ اس کے کپڑے پھار دیئے اس نے چاہے جس طریقے کا بھی لباس جو ہے زیبتن کیا ہوا تھا یا پہنا ہوا تھا وہ اس کی اپنی چوئس ہے اور اس نے اگر اس طریقے کا لباس ویئر بھی کیا ہوا تھا لیکن پھروت انہوں نے اڈریس آچھی ہوئی وہ بار بار یہی کہہ رہی ہیں وہ بار بار یہی کہہ رہی ہیں اور اس طریقے سے لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے تصور میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میرے ساتھ اس طریقے کا باقیہ ہو جائے گا لیکن آفر ٹو ڈیز انہوں نے شکایت کی ٹو ڈیز تو بہت دور کی بات آپ نیکسٹے ہی اگر کسی بھی لڑکی کے ساتھ یہ باقیہ ہوتا ہے کرن تو وہ سب سے پہلے کیا کرتی ہے کسی صدمے میں چلی جاتی ہے منٹل جو ہے اس کے پر پریشر ہوتا ہے دھر کی طرف سے سوچ کے دپریشن ہوتا ہے انزائٹی ہوتی ہے اور اپنے آپ کو ختم کرنے کی جو ہے نا ایک وہ ہوتی ہے کیونکہ میں بھی اگر لڑکی ہوں اور آپ بھی اگر عورت ہیں تو یہ سینریو پورا اس طریقے سے کیونکہ عورت کے پاس عورت کے پاس صرف عزت کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تو عزت بہت بڑی چیز ہے اور اس طریقے سے اس کی عزت کو روندہ گیا منارہ پاکستان کے اوپر اور اس نے اگلے دن پچر اپلوٹ کی اور وہ پچر اتنی مسکراتے ہوئے ہستے ہوئے اس نے اپلوٹ کی اور جب کسی رپورٹر نے یا کسی آنکر پرسن نے اس سے سوال کیا کیونکہ انٹرویوز تو آج کل بڑے چل رہے ہیں تو سوال کیا کہ آپ نے اگلے دن ہی پچر اپلوٹ کر دی ہے تو کہنے لگی کہ میں نے پہلے سوچا کہ میں سوسائٹ کر لوں اور سوسائٹ کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے سوسائٹ نہیں کرنی چاہیے میں اپنے آپ کو نارمل کرنے کی کوشش کرتی ہوں تو اس طریقے سے نارمل ہو سکتا انسان ایک دن کے اندر نہیں ہو سکتا انڈیسٹڈ بات ہے یہ ایک سائیکولوجیکل تکلیف ہوتی ہے اس کے ساتھ دیکھیں جو بیٹی ہے وہ وہی جانتی ہے ہم سب ہم ہو یا کوئی بھی ٹی وی چینل ہو ہم سب صرف بات کر سکتے لیکن اس نے تو خود وہ انڈر پروسیس اس چیز کے گئی ہے بچاری بلکل تین گھنٹے تک تین گھنٹے تک وہ ہیرائسمنٹ کی شکار بنی اس بچاری کے ساتھ کیا کیا فیلنگ اس کو ہوئی وہ وہی جان سکتی ہے تو ہم صرف اس کے لیے بیسٹ ویشز اور دعائیں کر سکتے اس کے علاوہ تو کوئی کسی کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا اچھا نشہ دو دن کے بعد مقدمہ درج کرانا وہ بھی ان کے جو پارٹنر تھے رہے ہیں وہ ان کے ساتھ مل کر اور جس طریقے سے جو فیملی کا انٹریکشن تھا فیملی کا ہم نے دیکھا اور جس طریقے سے میں نے دیکھا جتنا بھی observe کیا اب تک میری studies جو کہتی ہیں کہ جس طریقے سے وہ انٹرویوز کے اندر گئیں اور وہاں پر جو پلاننگ ہو رہی تھی جس طریقے سے وہ بات کر رہی تھی اس سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طریقے کی طرف یہ جا رہا ہے تمام چیزیں یہ تو دیکھیں کیا ہوتا ہے باقی ان کی بہت ساری چیزیں جاتی تھی میں بہت زیادہ فیمس ہو جاؤں تو اب ان کو فیمس ہونے کا بھی شوق تھا لیکن ان کو یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ فیمس ہونے کے چکر میں یہ والے کام ہو جانا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ آپ نے کہا کہ فیمس ہونے کے چکر میں یہ واقعات بھی ہو جانے ہیں اور ان کے ساتھ ایک بہت زیادہ دردناک انسیجنٹ ہوا جس کے ہم مضمت جتنی بھی کریں اتنی کم ہے لیکن کرن اور نشا وہی والی بات ہے کہ یہ تو تھا ایک واقعہ اسی کے دورانیے کے اندر چودہ اگست کے دورانیے کے اندر پنجاب کے اوورال سٹیز کے اگر میں بات کروں تو وہاں پر بے شمار ہریشمنٹ کے واقعات گئے ہیں اور اتنی ساری ویڈیوز میں نے جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر دیکھی اور جس طرح کی ویڈیوز اپلوڈ ہو رہی تھی ایک چنچی کی رکشے کے اندر یہ خاتون سوارتی اور اس کے ساتھ ہریشمنٹ کی گئی اس کو بارہ لڑکوں نے حراسہ کیا اور اس کے بعد ان کے ساتھ ایک بچہ موجود تھا اس لڑکی کا کیا قصور تھا کرن کچھ قصور نہیں تھا ہمارے یہاں کے عوام سپیشلی جاہل ہیں ان کو شعور ہی نہیں ہے وہ عورت کی رسپیکٹ اور عزت سمجھتے ہی نہیں ہیں وہ عورت کو سمجھتے ہیں کہ جو عورت گھر سے باہر نکل آئی تو وہ پبلک پروپٹی وہ حالانکہ پبلک پروپٹی نہیں ہے وہ اپنی ماں کو اپنی بہن یا اپنی خاندان کی عورتوں کو اس طرح سوچیں گے یا ان کے ساتھ کوئی غیر آدمی اس طرح سے کرے تو ان کے کیا روائیہ ہو گیا اس بات پر اس لئے ہر عورت کو عزت کی نظر سے دیکھنا چاہئے لیکن ہم کسی کو زبردستی تو نہیں کہہ سکتے گا آپ عزت کی نظر سے دیکھیں جو جس طرح کی منٹیلیٹی لے کے باہر نکلے گا وہ وہی سوچ اپنائے گا اور اسی کو امپلیمنٹ کرے گا اچھا بھولی بات ہے کہ ویڈیو بنانے والا بندہ تو گرفتار ہو گیا لیکن جس نے یہ حرکت کی وہ بندہ ابھی تک گرفتار نہیں ہو سکا تو کوتاہی کہاں بڑھتی جاری کیا ہمارے پاس کوئی ایسا لاؤ نہیں ہے لاؤ میں تو ہے کوتاہی ہے اگر لاؤ ہوتا تو یہ واقعہ ہی نہ ہوتا تو انیشہ کیا کہتا ہے کیا سمجھتی ہیں کس طریقے سے سوچتی ہیں کس طریقے کا خاتون کے لئے لاؤ بننا چاہیے اس کی پروٹیکشن کے لئے کیونکہ اب جو معاشرہ ہم دیکھ رہے ہیں تو خاتون اور مرد ایک ساتھ کھڑے ہوئے دونوں پلائٹ فارم کے اوپر نہ خاتون پیچھے اور نہ مرد پیچھے جس طریقے سے شانہ بشانہ کام ہو رہا ہے تو خاتون بھی بڑھ چڑھ کر ہر فرمز کے اندر ہر انڈسٹری کے اندر آپ دیکھیں خاتون زیادہ آگے پہنچے ہیں تو یہ تمام چیزوں کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر جب ہزاروں کی تعداد میں دن کے مطابق اگر خاتون باہر نکل رہی ہیں تو ان کے لئے کیا ایسا law implement کرنا چاہیے سیکیورٹی تو کراچی میں بھی تو نہیں ہے نا بلکل سیکیورٹی آپ ہماری چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ کیسے کیسے آپ نے دیکھوں گے ریپ کیسے سو رہے ہیں تو چھوٹی بچیوں کے لئے چھوڑنے ہیں تو یہ عورتوں کو کہاں چھوڑیں گے اور یہ uneducated لوگ ہیں آپ تو چھوٹی بچیوں کی بات کریے تو قبروز کے اندر تک بے خدمت ہی کر جانے ہیں جس طریقے کے جو ہمارے پاس واقعات آتے ہیں جس طریقے کے ہم پوری کلپس دیکھ رہے ہیں مطلب اس طریقے کا دورانے کے قیامت کی نشانیاں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ مراحل پہنچ چکے ہیں جس میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے تصور بھی نہیں کر سکتے اس طرح کی کام پاکستان میں ہو رہے ہیں کہتے ہیں ریاست مدینہ ریاست مدینہ کا کال دیتے ہیں ہم کہ پاکستان ایک ریاست مدینہ ہے اور اس کے اندر یہ چیزیں وہ بھی عورتوں کے ساتھ عورت کی غلطی ہو یا نہ ہو یا عورت باہر نکل رہی ہے یا عورت اپنی مرضی سے باہر نکل رہی ہے یا وہ اپنی مرضی سے ویڈیو بنا رہی ہے اپنی مرضی سے کہیں بھی جاری ہے اس کا ایک پبلسٹی اسٹنٹ کیوں نہ ہے اگر وہ تمام چیزیں وہ کر رہی ہے لیکن وہ پبلک پراپٹی نہیں ہے کوئی کسی بھی پبلک کو یا کسی بھی مرض کو اجازت نہیں ہے کہ وہ عورت کو ہاتھ لگا سکے کرن یہ پورے سینریو کے ہم نے بات کی جس طرح سے میں نے آپ کو دوسری ویڈیو کے بارے میں بتایا کہ چنچی کے اندر وہ خاتون سوار تھی بہت ڈری بھی تھی اور اتنا زیادہ کراؤڈ تھا میں دیکھ رہی تھی کہ فل ٹرافک بھی چل رہا ہے اور اس کے بعد بارہ لڑکے ان کے پیچھے اور باش نوجوان ان کے پیچھے پڑے ہوئے اور ایک لڑکا تو کود کے رکشے کے اندر بھی پہنچ ہوتا ہو گیا چلا گیا تو اس عورت پہ کیا بیٹی ہوگی کیا رکشے والے نے اس کی مدد نہیں کی کیا رکشے والے نے اس کو نہیں روکا جو لڑکا جو ہے ادھر اس میں کود گیا رکشے کے اندر سوار ہو گیا اور لڑکی کو حیرس کیا جا رہا ہے تو اس پہ کیا کہیں گی میں یہ کہوں گی کہ لوگوں کو اگر نظر آ رہا ہے کہ کوئی عورت کے اوپر کوئی تکلیف ہو رہی ہے کوئی تشدد ہو رہا ہے یا کوئی پریشانی کے اندر ہے تو لوگ پلیز آگے آکے ڈلنا چھوڑیں اور ہیلت کرنا سکھیں اس کے بعد وہ لوگوں نے اور تفریہیں کیے بطرق ہسرے ہیں ہوتنگز ہو رہی ہیں جملے کسے جا رہے ہیں اور اس طریقے کی میں دیکھ رہی ہوں کہ اتنی زیادہ کہتے ہیں انسانیت یا تو مڑ چکی ہے یا انسان کا زبیر مڑ چکا ہے عورتوں کا خود ذرا ہے اپنے آپ کو تھوڑا سٹرونگ کرنا پڑے گا اس کے لئے یہ ضروری ہے آپ کسی سے امید نہ کریں کہ کوئی ہماری آکے مدد کرے گا ہمت مردہ تو مدد ہے خدا آپ نے دو والی ویڈیو دیکھی سوری میں آپ کی بات کر رہی ہوں جو آبائیں میں ایک لیلی جا رہی ہیں بائی پہ ان کے پیچھے آکر جو ایک بندہ بیٹھ کیا وہ ویڈیو آپ نے دیکھی یہ بھی لاہور کا واقعہ ہے جی میں میں کہہ وہ تو آبائیں میں چاہے وہ آبائیں میں کیوں نہ ہو چاہے وہ ہجاب میں کیوں نہ ہو بلکہ ہجاب والی عورتوں کو تو میں نے دیکھا ہے کہ زیادہ ٹیس کرتے ہیں کہ اپنا چہرہ تو دکھا دو ہمیں اس طریقے کے جملے کسے جاتے ہیں کہ افسوس ہوتا ہے ہمارے معاشرے کی سوچ پر افسوس ہوتا ہے ہمیں ان لوگوں پر جو کہ عورت کے لیے یہ سوچ رکھتے ہیں عورت کے لیے یہ تھنکنگ رکھتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ اگر باہر نکلی ہے تو وہ پبلک پروپٹی ہے بلکل قانون بننے کا ایمپلیمنٹ بہت گنا چاہیے ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جاؤں گی بریک سے واپس آؤں گی اور اسی طریقے سے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھوں گی دیکھتے رہیے مسکراتی صبح ویلکم بیک ناظرین مسکراتی صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین جس طریقے سے بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کرے تھے کہ عورت کے ساتھ جو انسیڈنٹ پیش آیا منارہ پاکستان کے اوپر لہور کے اوپر اور اسے وہی انسیڈنٹ نہیں بہت سارے پنجاب کے دیگر جگہوں پر بھی پنجاب کے دیگر شہروں پر بھی ایسے واقعات رونما ہوئے ایسے واقعات سامنے آئے جس میں عورت کے ساتھ ہرسمنٹ کی گئی عورت کو جو ہے وہ روڈ پر چل رہی تھی تو اس کو چھیڑا گیا اور باش نوجوان اس کے پیچھے لگے تو یہ تمام صورتحال کے اوپر کرن میں آپ سے بھی بات کروں گی انشاء آپ سے بھی اس موضوع پر بات کروں گی کہ تمام صورتحال تو ہو گیا اب یہ تمام چیزیں تو واقعات تو جو اس کا جو بگڑنا تھا وہ بگڑ گیا لیکن ہماری سیکیورٹی ہمیشہ اس معاملے کے اندر کمزور کیوں رہتی ہے اگر اس پارک کے اندر کسی سیکیورٹی اہلکار کے پاس کوئی اسلحہ ہوتا یا کسی اس روڈ کے اوپر کوئی ٹرافک پولیس والا کھڑا ہوتا یا کوئی پولیس تائنات ہوئی ہوتی ہے تو کیا ان عوازشوں کو اتنی حمد ہوتی یا ان کے اندر اتنی جرد ہوتی کہ وہ کسی عورت کے ساتھ یہ کر سکے بلکل بھی نہ ہوتی سیکیورٹی بلکل نہیں تھی وہاں پہ اگر سیکیورٹی ہوتی کوئی بھی قاعدہ قانون ہوتا لاؤ جسٹس ہوتا تو وہاں یہ ہوتا ہی نہ سیکیورٹی بلکل نہ اہل یہ سیکیورٹی کی ہے اس لئے میں تو یہ چاہتی ہوں سیکیورٹی کو ذرا سخت ہونا چاہیے تو آپ خود اپنے آپ کو سٹرونگ کریں آپ لائسنس والے اسلحہ خود رکھیں اپنے آپ کو مضبوط کریں آپ کو کیا ضرورت ہے بھائی آپ لوگوں سے امید اور مدد مانگتے کوئی بھی تھوڑی مانگ رہے ہیں اپنے آپ کو مضبوط کریں پاس آپ اسلحہ رکھیں لائسنس والے اسلحہ رکھیں اپنے سیکیورٹی کے لئے لیکن گران بات وہی آجا دی رہا کہ ہر عورت یہ چیز نہیں رکھ سکتی نہ ہر عورت کو اتنی پرمیشن ہوتا ہے نہ ہر عورت کے اندر اتنا کانفیڈنٹ ہوتا ہے کہ وہ اسلحہ کو لے کر چلے اور اسلحہ اس کے پاس موجود ہو ہاں آپ اور میری جیسی خواتین یا جو باہر نکلتی ہیں وہ اس چیز کو کیری کر سکتے لیکن ہر عورت اس چیز کو کیری نہیں کر سکتے ہر عورت کو ضرورت نہیں یہ کیری کرنے کی ہماری چیز سے کہاں ہماری کوتائیاں ہیں وہ ہے سیکیورٹی کے اوپر کہ ہماری سیکیورٹی کو مضبوط ہونا پڑے گا کیونکہ یہ ہمارا رائٹ ہے کہ جب تک آپ سیکیورٹی سٹرونگ نہیں کریں گے تب تک ہر روز یہی معاملات ہوتے رہیں گے نشہ آپ سے جاننا چاہوں گی جس طرح سے ہم نے پوری اس سینریو پر بات کی کہ منارہ پاکستان کا انسیجنٹ ہوا لڑکی تین گھنجے تک وہاں پر موجود تھی اور اس کے ساتھ ناسیبہ حرکات کی گئی اور ان حرکات کے بیچ میں کوئی سیکیورٹی ایلکار وہاں پر موجود نہیں تھا ایک آج سیکیورٹی ایلکار کو میں نے دیکھا کہ اس کو بچا تو رہا تھا لیکن اس کے باہر اسلحہ نہیں تھا یہی اسلحہ اس کے ہاتھ میں ہوتا تو وہاں پر اس کے ساتھ جو چار سو لوگوں کی فگرز ہمیں دی گئی ہے اس کے ساتھ جو بے حرمت ہی کی گئی ہے اس کے ساتھ جو ناسیبہ حرکات کی گئی وہ اس کو روکا جا سکتا تھا اس پورے سینریو کو روکا جا سکتا تھا جو آج پاکستان کی ساکھ خراب ہو رہی ہے ان تمام چیزوں کو روکا جا سکتا تھا تو سیکیورٹی ہماری سٹرونگ کیوں نہیں ہے یہ تو سیکیورٹی کا مجھ اتنا آئیڈیا نہیں لیکن کیران نے بہت اچھی بات کی اگر سیکیورٹی ہماری سٹرونگ ہوتی تو یہ معاملات ہوتے ہی نہیں وہ شروع میں ہی کور کر لیتے ہیں اور یہ بات بھی اچھی کی کہ وہ مومن کو خود سٹرونگ رہنا چاہیے کیونکہ آپ کے پاس سیکیورٹی اس وقت آتی جب آپ کے ساری کانیاں ہو جاتی ہیں سب چیزیں ہوں گئی تب ہماری سیکیورٹی آتی ہے اور اس لڑکی نے کیا بولا کہ ہم نے دو تین مرتبہ دو قوز اس میں خود کی ہیں نہیں لیکن پولیس والے نہیں آتے ہیں سیکیورٹی ہماری فوراں کبھی موجود نہیں رہے گی اور یہ بات بھی ہے کہ سیکیورٹی اگر وہاں موجود ہوتی تو یہ معاملات ہوتی نہیں بلکل تو ساری کتائیاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ صرف سیکیورٹی کے اوپر جاری ہیں کہ اگر وہاں پر پولیس ایلکار تائینات ہوتے یا پھر وہاں پر پارک کی سیکیورٹی موجود ہوتی یا سڑکوں پر ٹرافک پولیس تائینات ہو جائے سڑکوں پر رینجرز تائنات ہو جائے سڑکوں پر پولس تائنات ہو جائے تو ایسے واقعات کرتے ہوئے عباش نوجوان دس ہزار دفعہ سوچے کہ کسی لڑکی کے ساتھ نازیبہ حرکات کرنے سے پہلے ان کا دماغ جو ہے وہ اس طرف جائے کہ ہمارے ساتھ اس کا کیا سلوک ہونا چاہیے اور ہمارے ساتھ کس طریقے کا سلوک بڑھتا جائے گا آکے جا کر تو سیکیورٹی ہماری بہت امپورٹنٹ ہے پورا مدہ یہ تھا کہ جس کا جو جانا تھا وہ تو چلا گیا جس طریقہ کا واقعہ ہونا تھا وہ تو ہو گیا لیکن پاکستان کو ان تمام چیزوں کے اوپر بیٹرمنٹ کیا کرنی چاہیے کس طرف جانا چاہیے بیٹرمنٹ کی طرف جانا چاہیے اپنی سیکیورٹی کو سٹرانگ کرنا چاہیے کیونکہ جب تک آپ اپنی سیکیورٹی سٹرانگ نہیں کریں گے تب تک ایسے واقعات رونما ہوتے رہیں گے ناظرین ایک بریک کی طرف جاؤں گی بریک سے واپس آؤں گی نئے سیکمنٹ کا آغاز کروں گی دیکھتے رہیے مسکراتی سپاہ